ہلو سٹوڈنٹس مار نام اس محمد داؤد اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پالیز ایکسکلوجن پرنسیپل کو پالیز ایکسکلوجن پرنسیپل سے پہلے ہم نے ہونڈز رول پڑھا اب باو پرنسیپل پڑھا الیکٹرانک کنفیگوریشن کے بارے میں تھوڑی سی بیس ہماری وہ بن گئی پالیز ایکسکلوجن پرنسیپل جو ہے وہ بیس کرتا ہے سپننگ آف الیکٹران پر کہ الیکٹران کی جو سپن کوانٹم نمبر ہوگی الیکٹران کی جو سپننگ ہوگی ایک آر بیٹال میں وہ کس طرح ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پالیز ایکسکلوجن پرنسیپل کو پالیز ایکسکلوجن پرنسیپل بتاتا ہے کہ ان آر بیٹال can have only two electrons ان آر بیٹال میں میکسیمم دو ہی الیکٹران آ سکتے ہیں with opposite spin پالیز ایکسکلوجن پرنسیپل کے مطابق ایک جو آر بیٹال ہوتا ہے اس آر بیٹال میں دو الیکٹرانز آتے ہیں میکسیمم آر بیٹال میکسیمم کیپیسٹی is of two electrons and these two electrons will have opposite spin یا آپ کے بک میں اکثر اس طرح لکھا ہوگا کہ no two electrons in an orbital of an atom can have same setup for quantum numbers اکثر سٹوینٹ اس سے confused ہو جاتے ہیں بہت ہی simple term ہے کس طرح for example ہمارے پاس جو تو electronic configuration ہم کرتے ہیں let's say ہم کرتے ہیں carbon کی one s two two s two two p two تو اس کے energy اگر اس طرح increase ہو رہی ہے تو one s کی energy سب سے کم ہے تو دو الیکٹران اس میں آ سکتے ہیں اس طرح two s کی energy اس سے توڑی سی زیادہ ہے دو الیکٹران اس سے اس میں آ سکتے ہیں two p میں تین orbital ہوتے ہیں اس میں دو الیکٹرانز ہم نے اکاموڈیٹ کر لیے اب یہاں پر دیکھیں پالیس exclusion principle کیا کہتا ہے کہ ایک orbital میں دو الیکٹران اب یہاں پر دیکھیں ہم نے s میں one s میں دو الیکٹران ہی ڈالے ہیں اس طرح two s میں دو الیکٹران ڈالے ہیں اس طرح two p میں total تین جو orbital ہیں تین orbital میں ہم نے کیا کیا ہے اس میں ایک ایک الیکٹران ڈالا ہوا ہے تو یہ ہم ہم نے جو جو یہ symbol use کر رہے ہیں اس طرح یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ plus one will two ہے تو اس کا مطلب ہے this is so ایک اربیٹال میں دو الیکٹرانز آ سکتے ہیں اور دونوں کی spinning جو ہے وہ opposite ہوگی یا ایک اور example اسے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا نیان کا آپ لے لے نیان کے electronic configuration ہے 1s2 2s2 2p6 2s میں اس کے دو الیکٹران آگئے اس طرح 2p میں اس کے دو الیکٹران آگئے 2s میں 1s میں 2s میں دو اور 2p میں اس کے آگئے 6 electrons 6 electrons in 2p تو آپ دیکھیں ہر ہر اربیٹال میں دو ہی الیکٹران آتے ہیں اور یہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے with poly's exclusion principle ایک یہ بات بتاتا ہے poly's exclusion principle کہ ایک اربیٹال میں دو الیکٹران ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ نہیں آ سکتے but these 2 electrons must have opposite spin اس طرح نہیں ہے کہ آپ یہاں پر دو الیکٹران ڈال رہے ہو اور دونوں کی spinning جو ہے وہ same ہو اس کا spin بھی وہ clockwise ہو اس کا بھی clockwise ہو تو یہ غلط ہوگا poly's exclusion principle کے مطابق کسی اربیٹال میں جب دو الیکٹران ہوتے ہیں جب وہ پیر ہوتے ہیں تو اس کی spinning کس طرح ہوگی وہ opposite spinning ہوگی اور اس سے پہلے پالیز ہونز رول میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ الیکٹران کی فیلنگ جب ہم کریں گے تو پہلے کیا کریں گے الیکٹران کو فیل کریں گے with same spin پہلے same spin الیکٹران اور پیرنگ جب ہوگی تو پیرنگ کس طرح ہوگی پالیز exclusion principle بتاتا ہے ہونز رول تو بتاتا ہے کہ پیرنگ تب ہوگی جب singly فیل ہو لیکن ہونز رول کے بعد پالیز exclusion principle یہ بتاتا ہے کہ جب آپ پیرنگ کرتے ہو تو پیرنگ میں ایک الیکٹران کی spin اگر کلاک وائز ہے تو دوسری کی وہ انٹی کلاک وائز ہوگی یا no two electrons in an atom can have same set up four quantum numbers یہاں پر دیکھیں یہ دو الیکٹرانز ہیں two s میں تو اس کے لیے principle quantum number n کی value two ہے l کی value l کی value پہلے الیکٹران کے لیے ہم نکال رہے ہیں four first electron electron first electron کے لیے ہم four set up quantum number وہ نکال رہے ہیں تو n کی value اس کے لیے ہو جائے گی two l کی value s کے لیے zero m کی value وہ zero سو پہلے الیکٹران کے لیے سپین وہ پلس one والد two اس طرح دوسرے الیکٹران کے لیے four second electron n کی value two l کی value s کے لیے وہ بھی s میں ہے دوسرا الیکٹران یہ second one وہ بھی s میں ہے l کی value zero m کی value وہ zero اور s pen quantum number کی value وہ two minus one or two تو اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک set up quantum number ہے پہلے الیکٹران کے لیے جو یہاں پر یہ پہلا والا الیکٹران ہے اور یہ جو دوسرا الیکٹران ہے اس کے لیے set up quantum number یہ ہے تو four quantum numbers کا ایک set اور four quantum number کا دوسرا set یہ کبھی بھی کسی orbital میں ایک atom کے کسی بھی orbital میں دو الیکٹرانز کے لیے same set up quantum number نہیں ہو سکتا مطلب they must have opposite spend so this is all about policy exclusion principle next ویڈیو میں ہم first 30 elements periodic table میں جو ہے اس کی electronic configuration کو وہ discuss کریں گے اور اس میں exceptions بھی ہے chromium کا copper کا کہ وہ electronic configuration کے rules کو وہ follow نہیں کرتے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے کیونکہ اس میں ہم وہ discuss کرنے والے ہیں thank you very much